ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر تعلیم کا پندرہ ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس کہا تمام تعلیمی دارے ایس سو پیس کے تحت کھولے جائیں گے تعلیمی دارے کھولنے پر اگست میں نظرسانی بھی کریں گے صحت کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو تعلیمی دارے نہیں کھولیں گے آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم کا پندرہ ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ تمام تعلیمی دارے ایس سو پیس کے تحت کھولے جائیں گے جبکہ تعلیمی دارے کھولنے پر اگست میں نظرسانی بھی کریں گے صحت کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو تعلیمی دارے نہیں کھولیں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم کا پندرہ ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس کہا تمام تعلیمی دارے ایس سو پیس کے تحت کھولے جائیں گے تمام تعلیمی دارے کھولنے پر اگست میں نظرسانی بھی کریں گے صحت کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو تعلیمی دارے نہیں کھولیں گے آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم کا پندرہ ستمبر سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس کہا تمام تعلیم ادارے ایس او پیس کے تحت کھولے جائیں گے اور محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے سکول کھولنے کے لیے ایس او پیس تیار کر لیے ایس او پیس کو چھہ سو میں تقسیم کیا گئے ہیں سکول آنے والے بچوں اور اساسا کے لیے مارک پہلنا لازمی ہوگا بچوں اور اساسا کا روزانہ کی بنیاد پر بخار بھی چک کیا جائے گا بچوں کو ہاتھ دھونے بارے روزانہ پیغام دیا جائے گا سکولوں میں سینیٹائزر پراہم کیا جائے گا جبکہ سکول کھلنے سے پہلے جراسیم کچھ سپریے بھی کیا جائے گا جراسیم کچھ سپریے اور سینیٹائزر کے لیے بجٹ نہیں دیا جائے گا تمام سکولز نان سیلری بجٹ سے صفائی کے لیے خود سامان خریدیں گے بچوں کو انگریزی، ریاضی اور سائنس کے مزامین پڑھائے جائیں گے کلاس روم میں ڈیسک کے درمیان ایک میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا سکولوں میں اسمبلی اور ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہوگی آپ کو خبر دے رہے ہیں محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے سکول کھولنے کے لیے ایس او پیس تیار کر لیے ایس او پیس کو چھے حصوں میں تقسیم کیا گیا سکول آنے والے بچوں اور اسادسہ کے لیے ماسک پہننا لازم ہوگا بچوں اور اسادسہ کا روزانہ کی بنیاد پر بخار چیک کیا جائے گا بچوں کو ہاتھ دھونے بارے روزانہ پیغام دیا جائے گا سکولوں میں سنیٹائزرز فراہم کیے جائیں گے سکول کھلنے سے پہلے جراسیم کو سپری بھی کیا جائیں گے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کرونا صورتحال میں حکومت کا ایدالعزہ کی چھٹیوں سے متعلق فیصلہ ایدالعزہ کے صرف تین دن سرکاری چھٹیاں دینے کا فیصلہ روان برس ایدالعزہ جمعے کے روز ہونے کا انکان ہے اید کی تین تاتیلات میں سے دو ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں ہوں گی کرونا روک تھام کے ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے غیر ضروری سفر سے روکنے کے لیے اضافی تاتیلات نہیں دی جائیں گی ایدالعزہ کے تین دن ہی سرکاری طور پر تاتیلات ہوں گی وفاق میں ایک سرکاری چھٹی ہے دو چھٹیاں ملا کر تین ہوں گی صوبوں میں دو سرکاری چھٹیاں اتوار کی چھٹی ملا کر تین ہوں گی آپ کو بتا رہے ہیں کرونا صورتحال میں حکومت کا ایدالعزہ کی چھٹیوں سے متعلق فیصلہ سامنے آیا ایدالعزہ کے صرف تین دن سرکاری چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا اور سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری محکمہ خزانہ نے ایدالعزہ پر تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس دینے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے تنخواہیں ستا اس جولائی کو ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے حکمات جاری کر دیئے ایڈوانس تنخواہیں ملنے کے فیصلے پر سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ کو خبر دی رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری سامنے آگئی پینشن ایڈوانس میں دینے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا تنخواہیں ستا اس جولائی کو ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے حکمات جاری کر دیئے گئے ایڈوانس تنخواہیں ملنے کے فیصلے پر سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ کو بتائیں ڈی جی خان ڈیوزن کی کیٹل مارکیٹ مانیجمنٹ کمپنی کی ایدالعزہ سے متعلق تیاریاں تیز ڈیوزن بھر میں کیٹل سیلز پوائنٹس کے لیے جگہ کے تائین پر غور ایم ڈی کیٹل مارکیٹ مانیجمنٹ کمپنی یونس کیتھران کے مطابق سیلز پوائنٹس پر بڑے جانور کی پانچ سو روپے اور چھوڑے جانور کی سو روپے فیز سروس وصول کی جائے گی آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں اسی بارے میں مزید جانیں گے زشان سفدر سے زشان کہی اگا کتنی فیصر مقارب کی گئی ہیں جب بلکل ایدالعزہ کی آمد آمد ہے اور اس حوالے سے ڈیرہ گازی خان کیٹل مارکیٹ مانیجمنٹ کمپنی کی جانب سے تیاریاں بھی آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں ڈیرہ گازی خان ڈبین میں کتنے سیلز پوائنٹس لگائے جائیں گے کہاں پہ خریداری ہوگی اور کس ایس او پیز پہ عمل کیا جائے گا اور جو خریدنے کے لیے جانوار آتے ہیں یا پھر بیچنے کے لیے آتے ہیں کسان ان کو کتنا ایک ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیٹل مارکیٹ مانیجمنٹ کمپنی کے ایم ڈی یونس کھتران صاحب موجود ہیں سے ہم بات کرتے ہیں کھتران صاحب بتائیے گا کب سے یہ منڈیاں آپ فنکشنل کرنے جا رہے ہیں جو سیلز پوائنٹس ہیں کتنے سیلز پوائنٹس ہوں گے اور اس میں کیا کیا ایس او پیز کو ملوزے خاتے رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا جو خریدار آئے گا یا پھر بیچنے کے لیے جو شکس آئے گا تو اس کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا جی شکریہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیز ہیں وہ آ چکی ہیں سیلز پوائنٹ کے حوالے سے بھی اور ہماری جو ریگولر کیٹل مارکیٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی تو اس وقت جو ہماری اٹھارہ ریگولر کیٹل مارکیٹس ہیں یہ اوپن ہو چکی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے وضا کردہ اصول بتائے گئے ہیں اس پہ مکمل اور ہر صورت عمل درامت کیا جائے اس کے علاوہ جو ہمارے سیلز پوائنٹ جو اید کے موقع سے چند ہفتے پہلے شروع ہوتے ہیں ان کی تیاریاں بھی ہم شروع کر چکے ہیں مختلف ڈی سی صاحبانز کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ بھی ابھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں اس سلسلے پہ ہماری ڈیروازی خان ڈیویجن میں ڈیس صاحب سے آج میٹنگ بھی ہے اور اس حوالے سے ہم سیل پوائنٹ جو ہے وہ ہم بتا دیں گے کیونکہ اس دفعہ جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے کامو بیش ہمیں پانچ کلومیٹر شہر سے دور جو ہے وہ سیل پوائنٹ اور منڈیاں اسٹیبلش کرنی ہے اور کل ہم اس کی جگہ دیکھ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم آنے والے چاند دنوں میں اس کو فنکشنل کر دیں گے کیونکہ اس پہ ہمیں ہر طرح کی فسلیٹیز پہلے انشور کرنی ہے پانی کا انتظام ہو گیا اور جانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اور وہاں مناسب بیٹھنے کی جگہ سائے کا انتظام اور ہیلس سے ریلیٹڈ جتنی ہمیں انسٹرکشن آ چکی ہیں وہ بھی وہاں پہ انشور کی جائیں گی اور اسی حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہمیں یہ بھی ہدایت آ چکی ہیں اس کے لیے پھر جو ٹریڈر حضرات ہیں یا جو لوگ مال موشی لے کے آتے ہیں اس پہ پانچ سو روپیا بڑا جانور اور ایک سو روپیا چھوٹے جانور کے حساب سے سروس فیس بھی لی جائے گی دراصل اس فیس لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اور اپنی پبلک کو بہترین سے بہترین سہولیات مہیا کر سکیں اس کا مقصد کوئی منافع بخش کاروبار نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے لیے ہم نے اس سے بھی بہتر سہولیات مہیا کرنی ہے منڈیوں کے اندر بہترین محول پروائیڈ کرنا ہے جو کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے کافی صورتحال گھنبیر ہو چکی ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے منڈیوں میں ایس او پیس پر عمل کرنا ضروری ہے بیورو چیف ڈی جی خان زیشان سفتر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کارو کرتے ہیں رحیم یا خان کا عید الازہ پر لگنے والی مویشی منڈیوں کے نکات پر ڈیسٹرک ہیلت آتھارٹی ہیلتھ کیمپ لگائے گی مزید جانے گے بیورو چیف آسن صدیق سے آسن کہیے گا اس حوالے سے قربان پر پنجاب حکومت کی جانب سے ایس او پیس چاری کر دیا گیا ہیں کہ عید قربان پر جو مویشی منڈیاں مشاہر سے باہر اور زیادہ تعداد میں لگائی جائیں اس کی ایس او پیس پر عمل درامت کے حوالے سے ڈیسٹرک ہیلت آتھارٹی کی جانب سے انتظامات کیے چاہ رہے ہیں سویوالت آتھارٹی ڈاکٹر سخواتلین دعویہ ہمارے سے مجود ہیں درس اپ کے انظامات کیے چاہ رہے ہیں مویشی منڈیوں کے حوالے سے تاکہ عید الفطر کے بعد جس طرح کی صورتحال پیش آ چکی تھی کہ لوگ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پوزٹیف ہو رہے تھے اب کچھ کنٹرول ہو چکا ہے تو اس کنٹرول کو متسکل رکھا جا سکے تاکہ پیشن نہ بڑھ سکیں کرونا کے جی آپ نے بالکل درست کہا کہ جو عید الفطر ہے اس سے چند روز پہلے جس طرح لوگوں نے خریداری کے لیے جمع غفیر نظر آیا ہمیں بازاروں میں تو اس کے بعد کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی نہ صرف رہنگیار خانے میں بلکہ پورے ملک میں تو اب صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے اور کیسز کی تعداد بھی بہت کم ہو رہی ہے تو میری عوام الناس سے یہی گزارش ہے کہ وہ احتیاطی تعدابیر کو اختیار کریں کیونکہ انہوں نے احتیاطی تعدابیر پہ جب عمل کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے لیکن ہمارا خدشہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہی سائیکل دھوہرائی گئی جو عید الفطر پہ دھوہرائی گئی تھی کہ جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا معاملہ تحریک انصاف پارٹی تنظیم نے بہاولپور میں سیکیٹریٹ مسترد کر دیا اسے حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں جنید انپیر جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا معاملہ ہے سیکیٹریٹ بہاولپور میں بنائے جانے کے خلاف تحریک انصاف سٹی تنظیم کی جانب سے بھی شہر بھر کے اندر جو ہے وہ پینفلیکس آویزہ کر دیئے گئے ہیں پینفلیکس کے اوپر جو تحریر ہے کہ جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ جو ہے انہیں صرف ملتان کے اندر ہی قابل قبول ہے اس حوال سے تحریک انصاف سٹی تنظیم کی جانب سے پہلے بھی اپنا اعلانیہ جاری کیا گیا ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ سیکیٹریٹ کو وہ بہاولپور کے اندر مسترد کرتے ہیں آج دوسرے مرحلے کے اندر انہوں نے مشاورت سے شہر بھر کے اندر پینفلیکس آویزہ کر دیئے گئے ہیں جس کے اوپر تحریر کیا گیا ہے کہ سیکیٹریٹ جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ صرف ملتان اس حوال سے تحریک انصاف سٹی تنظیم کے جو عوض ذہران ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیکیٹریٹ کو صرف ملتان میں ہی قبول کیا جائے گا اگر پارٹی کی جانب سے اس بات پر مزید پارٹی سے بات بھی کی جائے گی اگر نہ پارٹی کی جانب سے بات مانی گئی تو آئندہ کا جو ہے وہ لائے عمل بھی سیکیٹریٹ مسترد کر دیا گیا آج انہیں دنور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں سپیکٹر جنرل پولیس شعب دستگیر کا تھانہ جلیل آباد کا دورہ آئی جی پنجاب نے تھانہ جلیل آباد کی نئی امارت کا افتتاح کیا اس موقع پر آر پیو وسیم احمد خان اور سی پیو حسن رضا بھی موجود تھے اس موقع پر آئی جی پنجاب شعب دستگیر کا کہنا تھا کہ تھانوں میں آنے والی عوام کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیا جائیں گے تفتیش کے میار کو بہتر کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور وسائل بروے کار لائے جائیں گے ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان نے تھانے کے میکنزم پر تفصیلی بریفنگ بھی دی انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس شعب دستگیر کی پولیس دربار کے لیے پولیس لائن آمد آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر حاصری دی اور گارڈ آف آنر لیا ایڈیشنل آئی جی پولیس ساؤت پنجاب انام غنی نے استقبال کیا آئی جی شعب دستگیر میں نئے ٹرافک ڈاک سمیت مختلف منصوبوں کا استطاق کیا خبر دے رہے ہیں آپ کو انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس شعب دستگیر کی پولیس دربار کے لیے پولیس لائن آمد آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور گارڈ آف آنر لیا مظفرگڑ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے ایم پی اے اظہر عباس چانڈیا کی درخواست پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی منظوری دے دی اظہر چانڈیا نے وزیراعلا سے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی درخواست کی تھی ایم پی اے کا کہنا ہے کہ رنگپور مظفرگڑ شہر سے ستر کلومیٹر دور ہے ریسکیو سینٹر وقت کی ضرورت ہے اور علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں مظفرگڑ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ایم پی اے اظہر عباس چانڈیا کی درخواست پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی منظوری دے دی اے 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 چانڈیا نے وزیراعلا سے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی درخواست کی تھی ڈی جی خان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کو پندرہ جولائے سے فنکشنل کرنے کا فیصلہ اے ڈی سی آر سمیلہ فاروق کمپنی کے بطار سی اے اے کام کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زشان سب تیر ڈی جی خان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی آخری تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گیا اس کو پندرہ جولائے سے فنکشنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے سی اے ویسٹ منجمنٹ کمپنی اور اے ڈی سی آر سمیلہ فاروق صاحب نے یہاں پہ ویزٹ کیا ہے یہاں پہ جو خراب مشینری تھی اس کا جائزہ لیا ہے اور پندرہ تاریخ تاریخ اس کو فنکشنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ سی اے ویسٹ منجمنٹ کمپنی سمیلہ فاروق صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں سر ٹوٹل آپ کے پاس کتنی مشینری ہے عیدالعضہ بھی آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو ظاہری بات ہے دن رات کام کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کب تک یہ تیاریاں مکمل ہوں گی اور کب سے یہ کمپنی فنکشنل ہو جائے گی جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں دیرہ غازی خان کی عوام کی طرف سے بھی جناب وزیر علیہ صاحب سردار عثمان بزدار کا یہ بسیکلی ان کا پستل انیشیٹیو ہے اور پھر میں شکریہ دا کرتا ہوں کمشنر صاحب جنہوں نے یہ سارا قیام عمل میں لائے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سولیڈ ویس پینیرمنٹ کمپنی ہیں اس کو ہم نے چار مہینے کے اندر اندر اس کا جو سوفٹ ورک تھا جس میں ہائرنگ تھی جس میں پیکیورمنٹ تھی وہ تمام چیزیں اس کی مکمل کر لی ہیں ہمارا آفیس بھی کمپنی کا اسٹیبلش ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم ایت سے پہلے پہلے پندرہ تاریخ کو اس کمپنی کو آپریشنل کر دیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ بیسیکلی ویئر ہاؤس ہے میٹو پولیٹن کوپریشن کا جو ہم نے ٹیک آور کر لیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ عوام کی سپورٹ کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس شہر میں صفائی سترائی کے حوالے سے کوئی واضح تبدیلیاں لاؤ سکیں ہر سترائی سے واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی زشان صفدر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ آثورٹی کی غلہ منڈی ملتان سمیت دیگر ازلا میں کاروائیاں چودہ ہزار ایک تو پانچ لٹر ناکس آئل برامت کر لیا گیا گیارہ ہزار لٹر غیر میاری دودھ کو تلف کر دیا گیا اور مختلف فوڈ پوائنٹس کو سیل کرنے سمیت پچاس ہزار روپے کے جرمانے بھی آیت کیے گئے شیر جمیل آئل تیاری کی مستند ریپورٹ نہ ہونے آئل پیکنگ پر مناسب لیبلنگ نہ ہونے پر سرب مہور حافظ آئل ٹریڈرز ناقابل سراغ آئل تیار کرنے تیار شدہ پروڈک لیبل نہ ہونے پر سیل الماسوم فوڈز مشہور برینڈ کی فیک لیبلنگ کرنے رنسٹ آئل کے استعمال پر سرب مہور کر دی گئی کامران خان ملک سینٹر لیکوڈ سکین کے ذریعے دودھ میں ملاوٹ پائے جانے پر سیل کیا گیا ہے خان آئیس فیکٹری ملاوٹی دودھ کی سٹورج پر سرب مہور کر دی گئی ریسہ بیکرز پروڈکشن یونٹ فریش پروڈکٹ میں ایکسپائر اشیا کی ملاوٹ پر اور بسم اللہ ٹریڈرز جوس میں برکس ویلیو کم بھونے پر سیل کر دی گئی اب بھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی میں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کو لاہل قرار دلوانے کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے بارے دلائل کی تیاری کے لیے درخواست گزار کے وکیل کو مزید محلہ دے دی عدالت نے درخواست پر سمات گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی چل جسلس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے درخواست پر بطور اعتراض کے سمات کی ایڈوکیٹ عبدالوحید خان نے اسمان بزدار کو لاہل قرار دلوانے کے لیے درخواست دائر کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار عام انتخابات میں پی پی دو سو چھاسی سے الیکشن جیت کر ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اسمان بزدار نے کاغذات نامزدگی میں اپنے احساسوں کی مالیت دھائی کروڑ ظاہر کی اسمان بزدار نے بیانی حلفی میں اساسوں کی مالیت سات لاکھ اکسٹھ ہزار روپے ظاہر کی اسمان بزدار نے کاغذات نامزدگی اور بیانی حلفی میں الگ الگ اساسیں ظاہر کر کے حقائق کو چھپایا سردار اسمان بزدار صادق اور امین نہیں رہے عدالت آرٹیکل باست اور تریسٹ پر پورا نہ اترنے پر وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کو نا اہل قرار دے درخواست گزار نے استدا کی کہ عدالت درخواست کے حتمی فیصلے تک اسمان بزدار کی رکنیت موطل کرے اور بطور وزیراعلا کام کرنے سے روکے دوسرے جانب گرام فروشوں اور منافخوروں کی شامت آگئی کمیشن ملتان شان الحق نے منافخوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیئے اسی بارے میں مزید جانے گے گوھر احمان سے گوھر کہیے گا ایسا حوالے سے جی بالکل پچھلے دو روز میں سبزیوں میں مسالہ جات کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کمیشنر ملتان شان الحق کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس لیا گیا ہے اور تمام جو پرائس کنٹرول میری سٹیٹ ہیں انہیں اپنی کارکرگی بہتر بنانے کے حوالے سے خصوصی طور پر کمیشنر شان الحق کی جانب سے احکامات جاری کر گئے ہیں کمیشنر ملتان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو پرائس کنٹرول میری سٹیٹ ہیں پوری طور پر فیلڈ میں جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو اشیخ خردنوش ہے جن میں سبزی ہے دال ہے چینی ہے اور اس کے علاوہ جو آٹے کی قیمتیں ہیں ان کو حکومتی ریٹ پر جو ہے ان کی فروخت یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کریں خصوص طور پر جو عید العزا قریب ہے تو ہر بار ہی یہی مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عید العزا پر جو سبزیوں میں مسالہ جات ہے ادرک لسنٹی مارٹر اور جو دیگر چیز ہیں گوہر احمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ کا اسلامی یونیورسٹی کی تین اہم پوسٹیں طویل عرصت سے مستقلی کی منتظر ہیں یونیورسٹی کی جانب سے ریجسٹرارٹ، ٹرینر اور کنٹرول امتحانات کی اسامیہ دو دفعہ مرسطحی تن کے منصوب کر دی ایڈھاک پر تائیناتیاں کر کے کام چلا آجانے لگا ہے ترجمان یونیورسٹی جام شہزاد کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے سیلیکشن بورڈ نے انٹرویو کیے تھے اور اپنی سفارشات سینڈیگیٹ کو بھیجوا دی تھی سینڈیگیٹ کا اجلاس گزشتہ ہفتے منعقد ہوا جس کے نتائج پچیس روز بعد موصول ہوتے ہیں جنرل پوسٹ آفیس ملتان کو عملے کی کمی کا سامنا گزشتہ چھ سالوں سے جی پیو ملتان میں سکیل چار سے گیارہ تک کی بھرتیاں نہیں ہوئیں اسی بارے میں مزید جانے کے علی ریاض سے علی بتائے گا اس حوالے سے جنرل پوسٹ آفیس ملتان کو جو ہے عملی کمی کا سامنا ہے یہ وجہ یہ ہے کیونکہ گزشتہ چھ سال سے جو درجہ چاروں سے لے کر درجہ گیارہ تک جو بھرتیاں ممکن نہیں ہو پائیں ہیں اور آخری بار جو بھرتیاں ہیں وہ سال سن دو ازار چودہ میں کی گئی تھی ہیں تاہم اس وقت جی پیو ملتان میں جو پچاس سے زائی جو اسامیاں ہیں وہ خالی پڑی ہیں جس میں اگر ذکر کیا جائے تو نائب کاسید جبکہ دس اسامیاں جو ہیں وہ پوسٹ مین یعنی کے ڈاکیاں کی ہیں جو اس وقت خالی پڑی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے عملی کمی کی وجہ سے جو جی پیو ملتان کی کارکردگی ہے وہ بھی کافی اتک متاثر ہو رہی ہے اگر اس حوالے سے ذکر کیا جائے سکیل کی حوالے سے تو جو جنرل کلر کا سکیل ہے وہ نومہ سکیل ہے جبکہ ساتھویں سکیل کے جو پوسٹ مین ہے اس کی بھی بھرتی نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ اگر نائب کاسید کے حالے سے بات کی جائے تو درجہ دوہم کے جو نائب کاسید ہے اس کی بھی دس سیٹیں مسلسل کالی پڑی ہوئے ہیں جلی لیاز بہت شکریہ آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بریک کے بعد آپ کو بتائیں تونسہ شریف کے تحصیل ہسپتال کے وارڈز کی وائرنگ میں خرابی وارڈ نمبر دو کے مریض خار ہونے لگے گرمی سے ستائے لوہاہکی نے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائند روحی پاکستان ریلوے کی جانت سے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہاں کے لوگوں کو کیا مشکلات کا سامن ہے ہم ان سے جانتے ہیں اور حکام بالا سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں کافی عرصہ ہو گیا جب سے یہ روڈ بنایا تو پھاٹک کو اوپن چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پہ پھاٹک کو بنایا ہی نہیں گیا ہے کافی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے کیونکہ جمپ ہے وہاں پہ راستہ ہے نہیں گاڑیوں کو بڑی ہے وہ اس کے نیچے لگ جاتے ہیں تو ہم اللہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فل فور اس کا نوٹس لیں اور پھاٹک کو بنائیں اور راستہ کو بھی کلیئر کر دیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے ان کے مطابق سنا ہے حادث نہ ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے دانش مزاری آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رخ کریں گے بہاولپور کا جہاں سرکولر روڈ پر تجاویزات اور غیر قانونی پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی سرکولر روڈ پر ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا اسی بارے میں مزید جانیں گے محمد امین سے امین بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر سرکولر روڈ کا جو یہ ایشو ہے یہ سالہ سال سے درپیش ہے اور جو اس کی روڈ کھلا کرنے کی تھوڑی سے امید تھی وہ بھی اب ختم ہو گئے جو کہ نہ صرف ترقیاتی فنڈ بلکہ تمام محکموں سے جو ہے حکومہ نے ترقیاتی فنڈ واپس لے لیا تو یہاں پر جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ گمبیر ہو چکا ہے یہاں پر نہ صرف ٹرافک کہہ بگاہ جام رہتی ہے بلکہ یہاں پر جو دباؤ ہے ٹرافک وہ بھی مسلسل بڑھ گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک تو روڈ جو ہے وہ بہت تنگا دوسرا جو غیر قانون طور پر پارکنگ کی گاڑیاں ہیں رکشے ہیں یا مرسیکل ہیں وہ بھی بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں ٹرافک جیم ہونے کی بھی اور ٹرافک کا دباؤ بڑھانے کی بھی تو یہ شدید مسئلہ جو ہے شدد اختیار کر چکا ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنے ہیں محمد امین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا بھکر میں صبح پنجاب کو خیبر پختونخواہ سے ملانے والی اہم شارعہ ٹوٹھوٹ کا شکار ہے اسے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بھکر سے اسامہ حیدر اج بلکل میں اس وقت کوڑلا جام میں موجود ہوں یہ وہ جگہ ہے جو کہ پنجاب کو کے پی کے ساتھ ملاتی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ملانے والی جو روڈ ہے یہاں پر انتظامیہ کے اہلی کے ویسے اکیئے گئے فوٹ کھڑے پڑ چکے ہیں اور میرے کیمروان یسین اگر آپ کو دکھائیں تو میرے اوکر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانے سے بروقت روڈ مکمل نہ ہونے کے ویسے یہاں پر پانی جو ہے اکٹھا ہوگا ہے جوڑ کے شکل اختیار کر چکے ہیں اور یہاں سے اٹھنے والی مٹی اور دھول کے ویسے لوگوں نے کاروبار تباہ ہو کے رہ گئے ہیں شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانے گے کہ یہاں روڈ زیر تعمیر ہے کافی اٹھنے سے مکمل نہیں ہو سکا کیا کہنا ہے سر آپ کا روڈ مکمل نہیں ہو رہا بھی دیکھ سر کافی اٹھنے ہو گیا یہاں روڈ کمپلین نہیں ہو رہا کاروبار بھی اس وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں حال سے بھی ہو رہے ہیں بار سے تو عوام بات یہ پریشان ہوتے ہیں بہت مسئلہ بنتے ہیں ٹرائفک ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مجھے جائیں کہ سر روڈ پورا نہیں ہو رہا پانی جب میں کیا کہیں گے بھائی جن بکاریاں کھڑیاں ہو جاتی ہیں بہت رش ہو جاتا ہے تو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے جو سیاسی ہیں ان کو بولا ہے ہم نے کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے آج بلکل آپ نے جانا ہم سیانرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسامہ حیدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا رکھ کریں گے ملتان کا جہاں مہنگائی اور کم تنخواہوں کے خلاف اپکا کے زیر احتمام سرکاری ملازمی نے احتجاج کیا مزید جانیں گے محسن الملک سے ملتان سمیت پروجنی پنجاب میں آج اپکا کے زیر احتمام سرکاری ملازمی نے بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھنے کی وائے سے احتجاج کیا اور احتجاج روڈ بلوک کر کے گیا اپل موج دریا کلمہ چوک پر یہ احتجاج کیا گیا روڈ بلوک کیا گیا نون صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیا لاحے عمل ہے اگر حکومت آپ کی مندالبات ایسے بھی نہیں مانتی ہمارا آج تیسری جمعہ رات ہے پورے ملک میں ہر زلے میں احتجاج کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف نیکسٹ ہم نے بھوک ہرتال کیمپ کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ لاہور اور اسلام آباد کی طرف ہم کچھ کریں گے اور یہ حکومت کے خلاف دمہ دمہ کلندر کریں گے بہتر ہے کہ حکومت وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلا پنجاب اور چاروں اور وزیر اعلا ہماری روکوشٹ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کریں کہ ایک جو ہماری ترخیان ہی بڑھائیں دوسرا آپ بتا رہے ہیں کہ جنہاں آپ کو ٹوٹی کرنے کو تیار ہیں ہماری پینشنگ گریچویٹ منظور ہے ملازمین سراب احتجاج ہیں محسن الملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ایسی تحصیل پپنا تارک محمود نے عہدے کا چار سنبھال کر کام شروع کر دیا اسے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اختر مجاز نوٹا اے نارت اسیسون کمیشنر تحصیل پپنا تارک محمود صاحب نے اپنے عہدے کا چار سنبھال کر کام شروع کر دیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے جانتے ہیں سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو میہوالی تحصیل پپنا مدبر خوش آمدیت کہیں گے اور دوسرے سر کے کیا ترجیحات ہوں گے کیا جذبات ہوں گے کام کی حوالے سے عمام کی حوالے سے آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے مجھے خوش آمدیت کا اور ترجیحات انشاءاللہ وہی ہیں کہ جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے ہم اس کو ایز ایز ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک غریب آدمی اسپیشلی جو ہے اس کے لیے جو بھی ہم اپنے وسائل میں اور اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے جو بھی اس کے مسائل کا مدعوی کر سکے اور کم سے کم پیریڈ میں وہ انشاءاللہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اچھے سر تحصیل پپلہ کی عمام کیلئے کیا میسج ہوگا پپلہ کو جو میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے سب سے پہلے ایک وزٹ کیا یہاں کی جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ترجیحات پوچھیں اور مطلب جو لوگوں کی ترجیحات ہیں ان کا بھی اندازہ لیا پھر میں نے لوگوں کے لیے ایک میسج میں ہر چیز ان کے لیے دروازے میرے آفیس کے ہر وقت کھلے ہیں کوئی بھی مسئلہ وہ مجھے ڈریکٹ بتا سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے کانٹیکٹ نمبر ویب سائٹ پر اپنے شیئر کی ہوئے ہیں فیس بک پیجز پر شیئر کی ہوئے ہیں اور ڈریکٹ مجھے لوگ بتاتے ہیں مسئلہ اور میری ٹیم یا میں کوئی بندہ وہاں پہ ڈریکٹ جاتا ہے اور ہم کاروائی کرتے ہیں پچھلے تین چار دن سے ہماری یہ روٹین ہے جی بلکل جائے پلان ہے چار سمحل کر کام شروع کر دیا ہے اختر مجاز تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں بارڈر ملٹری پولیس کی بڑی کاروائی بینل صوبائی منشیات کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب آنے والی کار کے خوفیہ خانوں میں سے چرس اور افیون کی بھاری مقدار برامت کر لی گئی سرکل افیسر کریم نواز خان لگاری کی قیادت میں ایسے چوتھانہ بواتا اقبال خان لگاری نے اپنے ٹیم کے ہمراہ بڑی کاروائی کرتے ہوئے بینل صوبائی منشیات کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب آنے والی کار کے خوفیہ خانوں میں سے بھاری مقدار میں جو ہے منشیات بلامت کر لیے دو ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کو تھانہ بواتا میں بند کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ جو ہے درج کر لیے میرے ساتھ سرکل افیسر کریم نواز خان لگاری رسال در طمال لگاری یاد امن خان لگاری ایسے چوتھانہ بواتا اقبال خان لگاری موجود ہے جبکہ کمانڈر محمد حمدہ صالح کی طرف سے رسال در طمال لگاری نے ٹیم کے لیے ناگدی نام اور سیٹفیکٹ کا بھی اعلان کیے تو ایسے چوتھانہ بواتا اقبال خان لگاری سے جانتے ہیں کہ کتنی مقدار میں جو ہے منشات پکڑ گئی ہے اور اس کو کہاں سمگل کرنے کی کوشش کی جاری تھی جی بسم اللہ الرحمن جنرال کمانڈر حمزہ صالح صاحب کی ادائیز پر رسال دار اجازہ محمد لگاری سرکل افیسر کریم نواز خان لگاری کی قیادت میں بہن سبائی بارڈر ایریا بواتا پر اپنے ملازمہ محمد انوار مسکلی بسم اللہ معمور احمد صلی اللہ کے ہمراہ کار روائی کرتے ہوئے بروستان کوئیٹا سے آنے والی ٹوئیٹا کرولا بھاران سفید کو چیک کیا گیا تو کار کے پچھلے دونوں گیٹوں کے خفیہ خانوں سے باری مقدار میں منشات برامد ہوئی جس میں پندرہ پیکٹ چار پانچ پیکٹ افیوم برامد ہوئی دو منشات فرشتوس کامیاب کار روائی کی گئی ہے علی موسیٰ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں خانپور ظاہر پی روڈ پر عباسیہ لنک کنال میں پانچ سالہ بچی ڈوب گئی پانچ سالہ سمیہ نہر کنارے پر کھیل رہی تھی کہ اچانک گر گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے نہر میں ڈوبنے والی بچی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا خبر دے رہے آپ کو خانپور سے جہاں ظاہر پی روڈ پر عباسیہ لنک کنال میں پانچ سالہ بچی ڈوب گئی پانچ سالہ سمیہ نہر کنارے پر کھیل رہی تھی کہ اچانک گر گئی خبر دے آپ کو بہاون لگر میں ایس اچو تھانا اے ڈیویجن کے منشات فروشوں تھے دوستی کے چرچے ایس اچو عارف باجوا کھابے کھانے کے لیے منشات فروش کے بیڈروم تک پہنچ گیا منشات فروش کے بیڈروم میں باوردی ایس اچو کی تصاویر وائرل ہو گئیں منشات فروش کے بیڈروم میں ایس اچو کی مختلف کھانوں سے توازے منشات فروش کے ساتھ بیڈروم کی تصویر سے پولیس کارکردگی پر بھی سوال اٹھ گیا محسن کے والد پر منشات فروشی کے سنگین نوائیت کے مقدمات درش ہیں منشات فروش گھر کے بیڈروم میں ایس اچو کی موجودگی پر پولیس ترجمان کا موقف بھی سامنے آ گیا تصویر سامنے آنے پر ڈی پیو کا سک نوٹس انکوائری کا حکم دے دیا پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ انکوائری آخری مرحلے میں ہے جلد ہی مکمل کر لی جائے گی جبکہ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد کارروائی کی جائے گی اور بزلی کی تقسیم کار کامپنی کے دوران ڈیوٹی چار ملازمین شہید ہونے کا معاملہ میپ کو ملتان میں مرمدی کام کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا اسے حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی اقبال صادق جی آج کا ملتان کے جو باسے ہیں وہ بجلی کی بندش سے کافی پریشان ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہے یا کچھ مرمدی کاموں کی وجہ سے بجلی بند ہو رہی ہے معاملات کیا ہیں یہ سب جاننے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ایسی ملتان میاں محمد انور صاحبی سے ہم جانتے ہیں سر مجھے بتائیے کہ ملتان کے عوام کافی پریشان ہیں بجلی بند رہنے سے آپ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بلکل زیرو ہے جتنی بجلی آپ کو چاہیے اس سے زیادہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے عوام پریشان کیوں الحمدللہ ملتان سرکر میں میرے پاس چوتہ سو فیڈر ہیں اور کسی فیڈر پر ہمارے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے صرف پرابلم یہ آ رہی ہے کہ شہر میں کچھ لوڈ وائڈنگ کام ہو رہا ہے لوڈ وائڈنگ کا اور اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ شارڈنگ دے رہے تھے ان کو تو اس میں یہ ہے کہ چھ ساتھ فیڈر تھے اور وہ ہم ان کو ہفتے میں تین دن شارڈنگ دے رہے تھے جس کے لئے سے لوگ سفر کر رہے تھے اس کے علاوہ پچھلے دنوں کنزیکٹیو لی تین دو ہفتوں میں میپکو میں چار فیٹل ایکسٹینٹ ہو گئے جو کہ کام بندے کر رہے تھے جس وائے ہو گئے اس لئے پیپکو نے یہ آرڈر کر دیا کہ جو بھی آپ نے ٹرانسامری پلیس کرنا ہے اس کے لئے آپ نے شارڈنگ لینی ہے تو ظاہر ہے جب ایک ٹرانسامر چیئنگ کرنے کے لئے تین سے لے کے چار گھنڈے لگتے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ ہم شارڈنگ نہیں لیتے تھے اور ویسے دینیں کاٹ کے اور ارث وائرہ کر کے ٹرانسامری پلیس کرتے تھے اور وہ صرف ایک ٹرانسامر کے دو تین سو کنگیمر سفر کرتے تھے اور باقی جو چار پائنچ زار کنگیمر ہے وہ سفر نہیں کرتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ پالیسی پیپ کو نے یہ بنا دی ہے کہ ہم نے جو بھی ڈیمیج ٹرانسامر ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے شارڈنگ لینی ہے اور اس کو تین سے چار گھنڈے لگ جاتے ہیں لیکن یہ لو شارڈنگ نہیں ہے یہ کیونکہ ہمارے پاس سیفٹی کا مسئلہ ہے ہمارے لائنمن کی سیفٹی کا مسئلہ ہے اس میں رسک نہیں لے سکتے اور یہ کلیر انسٹرکشن دے دی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے افسروں کے خلاف ایکشن لے لینا ہے ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا سیٹی سارڈ میں انہوں نے کہا مرمتی کام کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے اقبال صادق آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں محکمہ سوشل ویلفیر کے جانب سے پنجاب شہر ٹی ایکٹ 2018 کے حوالے سے ہم اجلاس اجلاس میں سماجی تنظیموں کی ریجسٹریشن کے نئے طریقہ کار کے حوالے سے آگاہی دی گئی اسی بارے میں مزید ہمیں بتائیں گی سوہیرہ تارک سوشل ویلکر کی جانب سے سماجی تنظیموں کی آن لائن ریجسٹریشن کے حوالے سے اہم اجلاس جو ہے وہ منقد کیا گیا ہے سماجی تنظیموں کے لیے یہ شرط لاغو کی گئی ہے کہ وہ تمام کی تمام انجیوز جو ہیں وہ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ چیریٹی ایک دو ہزار اٹھارہ کے تہے جو ہے وہ ریجسٹریشن اپنی آن لائن کروائیں گی اسی حوالے سے سوشل ویلکر ڈیپٹی ڈیریکٹر ملک یونس کی زیرہ صدارہ جو ہے وہ اس لاز مرکت کیا گیا جس میں تمام تر سماجی تنظیموں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور ڈیو انڈسٹریز جہاں سے سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ ماضی میں ریجسٹریشن کرواتی رہی ہیں محمد تارک ولی انہوں نے بھی شرکت کی تھی اس میں سماجی تنظیموں کو چیریٹی ایکٹ کے حوالے سے سہیرا تارک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں تو شکریہ آپ کا ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے پنجاب بھر کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسرز اور ڈیو اس کو ہفتے میں دو دن آفیس آرے کے اجازت دی گئی ہیں اسے حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں علشبہ آسیف پھلکل کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر احتیار کرنے کو سکول ایڈیوکیشن آفیسرز کو بھی سکتی سے کہا گیا تھا مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ایڈیوکیشن آفیسرز ہیں وہ throughout the week آفیس میں آتے جاتے رہتے ہیں اس کے پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایڈیوکیشن آفیسرز جو ہیں صرف منڈے اور ٹیوز جے کو ہی آفیس میں آئیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی سٹاف کسی دن نہیں آئے گا اور تمام ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے جس جس سٹاف کو جس دن آنے کو کہا گیا ہے وہ اسی دن آئے گا اور اگر ایسو پیس کو نہیں فالو کیا جائے گا تو اس پہ سکت ایکشن بھی لیا ہفتہ میں دو دن آفیس آنے کی اجازت دے دی گئی ہے